اباسیوں نے چونکہ خاندان پیغمبر کی حمایت و طرفتاری کے نعرے کی آر میں اقتدار حاصل کیا تھا شروع شروع میں اباسیوں نے امام پر دباؤ نہیں ڈالا لیکن آہستہ آہستہ اپنے قدم جمعنے اور اقتدار مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے بھی امویوں کی روش اپنا لی اور آئیمام آسومین علیہ مسلام اور ان کے محبین اور ان پر ظلم و ستم کرنے کا سلزلہ شروع کر دیا یہاں تک کہ پچیس شوال کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا انا للہ و انا علیہ راجعون